اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب دوستو ٹھیک ہیں یہ ڈراؤ ویر ہے یہ میں کنیکشن کر رہا ہوں ٹی ٹی سیل کا یہ روزیٹ کے کنیکشن کروں گا یہاں سے کس طرح سے کنیکشن ہوتی ہیں وہ میں بتاؤں گا آپ کو یہ ہماری سپورٹنگ وائر ہے یہ نیچے والی سپورٹنگ وائر ہے اس کو ہم کٹیں گے یہ سپورٹنگ وائر تھوڑی ساخت ہوتی ہے سلور کی ہوتی ہے اور اس کے جو اندر دوسری ٹویسٹڈ پی آر ہوتے ہیں اس کو ہم نکال لیں گے اس سے یہ ٹویسٹڈ پی آر ہمارے پاس نظر آگیا آپ کو اس کو ہم اپن کریں گے یہ دیکھیں یہ تو ہم نے یہ ہمارے پاس روزیٹ ہے یہ ہم نے اس کے جو ہے نا یہ کنیکشن کرنے ایک لگانا ہے ہم نے ریڈ ریڈ وائر کے ساتھ اور دوسرا ہم نے لگانا ہے گرین وائر کے ساتھ ایک ہم نے لگانا ہے ریڈ وائر کے ساتھ اور دوسرا ہم نے لگانا ہے گرین وائر کے ساتھ یہ اگر گرین یہاں پہ یہاں پہ لگی ہوتی تو کنیکشن ہم نے یہ دو اسی طرح اسی طرح کرتے لیکن ابھی ایک ریڈ یہاں پہ لگیا اور ایک گرین یہاں پہ لگیا تو اس طرح ہم کنیکشن لگیے ایک یہاں پہ کریں گے ڈراب وائر کا اور ایک گرین کے ساتھ تو میں اس کے سکریو اپن کر لیں یہ دیکھیں آپ کو یہ ریڈ ہے اور یہ گرین ہے اس سے کیا ہوتا ہے ہمارا جو کنیکشن ہے وہ سیف ہو جاتا ہے یہاں پہ ڈراب وائر کا انڈ ہے تو یہ نمی سے بچ جائے گا اور زمین پر بھی نہیں گرے گا زمین کو لگنے سے آرت ہو جاتی ہے وائر تو اس سے بھی یہ بچ جائے گا یہ ہم دبی جو جس کو جس کو روزر کہتے ہیں اس لیے لگاتے ہیں اور اس کا دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ ہمیں جو لائن کارڈ ہوتا ہے آیا ہے ریڈ کے ساتھ اس کو یہ اس کو کور اپ کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں یہ پانی سے ہر چیز سے یہ محفوظ ہو گیا اور اگر ہم چاہیں تو اس کے اوپر ٹیپ بھی لگا سکتے ہیں تاکہ اچھی طرح سے واٹر پروف بھی ہو جائے ابھی ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو لائن کارڈ ہے ہم نے یہ لائن کارڈ آر جی الیون جو ہے یہ دیکھیں یہاں پہ لگا دینا ہے اور تو اس کے بعد جو ہے نا یہ دیکھیں ہمارے پاس جو لائٹ ہے ابھی یہ سپیڈ پکڑ رہی ہے جو یہ روزٹ ہے یہاں سے ہم نے لائن کارڈ لگایا ہے اس میں اگر ہمارے پاس ایک اور ایکسٹر آر جی الیون کا کارڈ ہوتا ہے تو ہم یہ یہ یہاں پہ انپورٹ میں لگائیں گے اور یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس دو آپشن ہیں یا موڈیم ہے اور یہ فون ہے اب ہمارے پاس کریں گے تو اس لئے میں اس کو یہاں سے نکال کے ڈریکٹ موڈیم میں لگا دوں گا نیٹ ہمارا چل جائے گا لیکن اگر ہم نے کوالیٹی اور ایس انار مارجن اگر ہم نے اچھے لینے ہو تو ہم اس ڈبی کا اسمال کریں گے اور دوسرا اگر ہم نے پی ٹی سیل سیٹ لگانا ہو تو پھر اس ڈبی کا اسمال لازمی کریں گے ابھی ہم نے جو ڈریکٹ لگا دیا ہے یہ ڈبی نہیں لگائی اس ڈبی کے لگانے سے لاسز بہت کم ہو جاتے ہیں سپیڈ سٹرانگ ہو جاتی ہے لائن سٹرانگ ہو جاتی ہے اس کے اندر میں نے پہلے بھی ویڈیو میں بتایا دو ٹرانسفارمر ہوتی ہیں ایک لو فریکوینسی اور ایک ہائی فریکوینسی جو لو فریکوینسی اس پہ ٹیلی فون چلتا ہے جو ہائی فریکوینسی ہوتی ہے اس پہ نیٹ چلتا ہے تو وہ فریکوینسی کو الہدہ الہدہ کر دیتا ہے اور اس پہ لکھا ہوا ہے ویڈی ایس ایل سپلیٹ سپلیٹر تو اس کا کام فریکوینسی کو الہدہ بھی کرنا ہے اور سٹرانگ بھی کرنا ہے تو ابھی ہم ایسے ہی ڈریکٹ لگا کے چلاتی ہیں ہیں اچھا آپ دیکھ رہے ہوں گے ڈیوائس کی یہ جو لائٹ ہے درمیان والی یہ سٹیبل ہو گئی ہے یہ یہ جو ہمارے پاس لائٹ ہے درمیان والی اس لائٹ کو ڈی ایسر لائٹ کہتے ہیں جب یہ سٹیبل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہماری نیکس جو لائٹ ہے وہ آن ہوتی ہے جس کو مورڈ کی لائٹ انٹرنیٹ کی لائٹ بولتے ہیں جیسے ہی وہ آن ہوتی ہے تب ہم بروزر کر سکتے ہیں ادروائز ہمارا ابھی نیٹ آن نہیں ہوا دیکھیں ابھی کوئی سیکن بعد یہ لائٹ آن ہوگی تو ہمارا نیٹ آن ہوگا ہم اس کا انتظار کریں گے یہ دیکھیں ابھی یہ بروزر کر رہی ہے یہ جتنی زیادہ بروزن کرے گی ہم ہمارا نیٹ اتنا ہی زیادہ استعمال ہو رہا ہوگی تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی خدا حافظ